سٹف ڈم آلو کی ریسپی یہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی شاندار ہے آپ اسے گھر آئے مہمانوں کو اپنے فیملی میمبرز کو کھلا سکتے ہیں جس سے آپ کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملے گا اور یہ بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوگی چلیں یہاں پر شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ بیوی پٹیٹوز لے رکھیں جنہیں میں نے پیل کر کے اچھے سے واش کر کے ایکسس ووٹر نکال لیا ہے ایک پیلر کی ہیلپ سے ہم نے ان آلووں میں ہول کر رہا ہے جس سے کہ ہم اسٹفنگ اچھے سے کر سکیں بہت ہی کیرفلی آپ کو یہ کام کرنا ہے ایسے پیلر سے آپ بہت ہی کیرفلی پکڑ کر انہیں ہول کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ہیٹ کر کے آئل میں انہیں فرائی کر لیا ہے ڈیفرائی کرنے کے بعد ہم انہیں نکال لیں گے اور اسٹفنگ بعد میں کریں گے ایک کٹوری میں دو چمز دہی لیا ہے اور اس میں بیسک سے مسالوں کو میں نے مکس کر کے سائٹ میں رکھ دیا ہے اب ہم یہاں پہ اسٹفنگ کی تیاری کر رہا ہے اس کے لئے میں نے پانیر کو اچھے سے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے اور اس میں دھنیا کی کچھ پتے بھونے ہوئے مسالے سالٹ اور گرین چلی یا پھر آپ چاہے تو ریڈ چلی ڈال کر اچھے سے اس کا تیار کر سکتے ہیں مکشر اس کے بعد اس پانیر کو ہم بہت ہی اچھے سے ڈیپ لی اس پوٹیٹوز میں فل کر دیں گے یہاں پہ ہم سبجی بنانے کی تیاری کرنا ہے یہ ایک کڑھائی میں میں نے یہاں پہ آئل کو گرم کیا ہے اور ہینگ اور جیرے کا تڑکہ لگایا ہے اس کے بعد میں نے پیاج ادرک لیسور اور ایک ملچ کو اچھے سے گرینڈ کر کے اس میں ڈال دیا ہے یہ مسالہ فرائی ہونے کے بعد ہم اپنا دہی والا مسالہ ڈال دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا اور کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کے بعد میں نے تماتر کی پیوری اس میں ایڈ کری ہے تماتر کو گرینڈ کر کے اب ہم یہاں پر سالٹ ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا کچن کینگ مسالہ ڈال کر ہم اسے ڈھک کر پکا لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں کسوری میتھی کو میں نے یہاں پہ ڈالا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم ڈھک کر پکائیں گے جس سے ہمارا مسالہ بہت اچھے سے پک جائے گا مسالہ دیکھئے آئل ریلیس کر رہا ہے جس سے کہ ہمارا مسالہ بہت ہی اچھے سے پک کر تیار ہو چکا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے پک کر تیار ہونا چاہی ہے یہاں پر میں نے ایک کپے قریب پانی ڈالا ہے گریوی کو تھوڑا سا تھن کرنے کے لیے اور ہماری گریوی اس میں اچھے سے بن کر تیار ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ بوائل آ رہا ہے بوائل آ رہا ہے اس میں کی گریوی ہماری پک گئی ہے میں نے ایک چمچ all purpose فلول کو پانی میں گھول کر اس میں ڈالا جس میں یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو چاہے آپ چاہے تو اسے اسکپ بھی کر سکتے یا پھر بیسن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس گریوی میں میں دو بڑے چمچ کے قریب فرش کریم ڈالوں گی جس سے کہ اس کا ایک رچ ٹیسٹ آئے گا اور کھانے میں بہت ہی اچھی لگے گی کریم سے سبجی کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کا کھانے میں الگ ہی سواد آ جاتا ہے ون بائی ون میں یہاں پر اپنی پوٹیٹوز کو اس گریوی میں رکھوں گی اور اس کو ڈھک کر کچھ دیر کے لیے پکاؤں گے جس سے کہ یہ گریوی میں اچھے سے مکس ہو جائے آپ یقین مانیں گے سبجی بن کر جب تیار ہوگی تو واقعی میں یہ کھانے میں بہت ہی لا جواب ہوگی یہاں پر ہماری پوٹیٹوز اس گریوی میں پک گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی مکس نہیں ہوا ہے اور سبجی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اسے چپاتی اور چاول کے ساتھ انچوائی کریں تھانکس فور وچنگ مائی چینل ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب